موسیقی گرور اپسات سنگ جیو فتح پران کرنے واہی رو جی کا قلصہ واہی رو جی کی فتح جت در وسیں کون در کئیے دران بھی تر در کمن لہے جس در کارن پھران اداسی سو در کوئی آئے کہے رام کلیم اللہ پہلا دوسرا پہلے پاتفش جیدہ واہ جو جب جی صاحب رہ راہ ساب تے آسا راگ دے چایا ہے ایک کوئی شبد ہے تھوڑے جیاں لگاں ماترہ دے بھیدنا سو در کے ہا سو گھر کے ہا جت بے سرب سمالے واجے ناہد انیک اسنکھاں کے تھے وامنہار پورے شبدیچ اس در دی اس گھر دی بھیاکھے ہے پرتم اس در دی اس گھر دی تلاش کون کرے گا کچھ دن داس نے اپنے سرون کرایا ہے جس در کارن پھران اداسی اداس ہو کے جس در دی میں تلاش کر رہے ہیں جو ہر گھرتوں ہر در دوں نراش نہیں اداس نہیں وہ اس گھر دی تلاش نہیں کرے گا اس در دی تلاش نہیں کرے گا جو واسط وقت اسے دا ہی در ہے اور منوکھ دا ہی گھر ہے اتھے ہی جانا ہے جتنے چرتک اس گھر دی پرابتی نہیں اس در دی پرابتی نہیں انج سنلم لو جیو رستے دے چھے منزلیں مقصودتے نہیں پر ماراج ایسا کہنے در گھر کی سوجی نہ ہے سمجھ نہیں آواز ماردے نے گروہ ورجن دیو جی میرے من پر دے سیوے پیارے آو گھرے یہ تانتے اپنے گھر چلا جاندہ ہے کسی آنکھوں گے تانتہ گھر کی ہے ایک منٹ لما جیڑا منک بڑھا ہے وہ کچھ دن پہلے آخر جوان سی جیڑا جوان ہے کچھ دن پہلے بچہ سے اور جو بچہ ہے وہ کچھ دن پہلے بند سے خون سے ماں کی رکت پتابندھارا بند تے جن پند کیا رکت بند کرنے میں بند سے رکت سے لہو سے اور جو پہلے بند سے لہو سے استوں پہلے کیسی خوراک سے روٹی سے بوجن سے اور جو خوراک ہے استوں پہلے کیسی خاک سے مٹی سے خاک یاترہ تے چل پہی مٹی یاترہ تے چل پہی خاک بن گئی خوراک خوراک بن گیا خون بند ماں کی رکت پتابندھارا خون بند بند تے خون بند گیا بچہ سنجوگ تو بند گیا بچہ بچہ ہو گیا جوان جوان ہو گیا بڑھا بڑھا پھر مٹی دچ مٹی خاک دچ خاک کبیر دھول سکیل کے پڑیا باندی دے دیوز چار کو پیکھنا انت کھے کی کھے تو کیا اسی کھے دچ کھے ہون واسطے آیا کتہ ہی نہیں ایتن کھے ہے ایتن اپنے گھر پہنچ جاندہ تن دا گھر شمشان گھاٹ ہے پہنچ جاندہ تن دا گھر کبر ہے سارے آن دے ہی پہنچ جاندہ روز روز منکھ دا تن شمشان دے نیڑے ہی جارے ہے مرگھٹ دے نیڑے جارے ہے کبر دے نیڑے جارے ہیں پہنچ بھی روکو یہ رکے گا نہیں اپنے کاری جارے ہیں بابا فرید ایک سلوک دے رہا ہی ضرور آواز مار دے نے اپنے کاری جارے ہیں کبر نو ملتانی بھاہشا چھ گوھر کہن دے ہیں لیندی پنجابیچھ گوھر کہن دے ہیں اور پرشین دے چھوی گوھر کہن دے ہیں گوھر نیمانی سڑ کرے نگھریاں گھر آؤ سر پر میتھے آمنا مرنوں نہ ڈرے آؤ نیمانی کبر آوازاں پہ مار دیے تن نو اے تھوڑا گھر ہے اے تھوڑا گھر ہے مرن تو کی ڈرنا تن نے کبر دے چانے تن نے چتا تے جانے سارے شریران دا گھر شمشان گاٹھے سارے شریران دا گھر کبرستان ہے اور پہنچ جاندے ہیں پہنچ جاندے ہیں تن تے اپنے گھر پہنچ جاندے ہیں یہ اسثول شریر ہے سوکشم شریر جو من ہے یہ مٹی تو نہیں بنے ہیں یہ خاک تو نہیں بنے ہیں تو تسیہ آنکھو گے کس طرح بنے ہیں من تو جو تو سروپ ہیں اپنا مول پچھا تاندہ گھر شمشان گھاٹھ ہے من دا گھر بھگوان دا گھاٹھ ہے تاندہ گھر کبر ہے من دا گھر خدا ہے تاندہ گھر تک پہنچ جائے استوں پہلے من خدا تک پہنچ جائے تو یاترہ سفل تن شمشان گھاٹھ تک پہنچے استوں پہلے من بھگوان دے گھاٹھ پہنچ جائے تو گھر بھگوانی کہنے لیے سفل سفل بھئی سفل یاترہ آون جان رہے ملے سادہ جیون یاترہ سفل ہو گئے سفل ہو گئے تاندہ گھر کبر تک نہیں پہنچ جائے من خدا تک پہنچ گئے تاندہ گھر شمشان گھاٹھ تک نہیں پہنچ جائے من بھگوان دے گھاٹھ پہنچ گئے یاترہ سفل ہو گئے اسے نو کہے جوتی جوت رلی سمپورن تھے من جوت سی جوت جوت دے چھلے لگے پر تن مٹی سی تن اجے مٹی چھ مٹی نہیں ہویا من جوت دے چھ جوت ہو گیا ہے ایسے پرشلی شبد ہے اے جیون مکت ہے اے جیم دیا جی مکت ہے کہت کبیر جو ہر دیاوے جیوت بندن تو رہے اے دے بندن ٹوٹ گئے پرب کی آگیا آتم ہتاوے جیون مکت سو کہاوے اے جیم دیا جی مکت ہے پھر ہور بھی سن لو جو جیم دیا جی مکت نہیں ہویا مر کے کوئی نہیں مکت ہوندہ مر کے پھر جمد ہے مرد ہے جمد ہے مرد ہے مرد ہے مکت نہیں ہوندہ مرنا مکتی نہیں ہے جو وستو جی کے جیون دیج پرابت نہیں ہوئی وہ مر کے کس طرح ملے گے کس طرح پرابت ہوئے گے کچھ تھے منوک اکل تو کم لوے موے ہوئے جو مکت دے ہوگے مکت نہ جانے کوئی لہا بینی کہے سنو رہے سن تو مرن مکت کے نہ پائی مر کے کس نو مکتی ملیے آو کسے نو بھی نہیں کسے نو بھی نہیں کہت کبیر جو ہر دہاوے جیوت بندن تو ہوئے پرب کی آگیا آتم ہتاوے جیون مکت سوکا ہوئے جو جیمدیاں جی برم گینی نہیں بند سکیا مر کے اسنو کون برم گینی بنائے گا کس نے بندانا ہے جو جیمدیاں جی مکت نہیں ہو سکیا مر کے کس طرح ہوئے گا تو میرز کراں تان تے ساریاں دے اپنے گھر چلے جاندے تان دا گھر ہے کبر تان دا گھر ہے شمشان گھاٹ من دا گھر شمشان گھاٹ نہیں ہے من توں جو سروپ ہیں اپنا مول پچھان اے ساڑا سوکشم شریر ہے اسے نو چترگوپت کائیں دے اے پرگڑ چتر جلایا جا سکتا ہے چترگوپت نہیں جلدہ آگ دے نال اس پرگڑ چتر نو کبر دے چ پایا جا سکتا ہے چترگوپت نو کبر دے چ نہیں پایا جا سکتا ہے چترگوپت آم سادھارن چترگوپت سناتن متن سارتینج کے اندن تیرہ دینج کدر نا کدرے گرب دھارن کر جا سکتا ہے گرب دھارن کرن دی ہر وقت سہولیت ہے وہ جس طرح دے سنسکاران دا ہوند ہے اس طرح دے سنسکاران دے مام باپ موجود رہے وہ کدرے گرب دے پرویش کر سکتا ہے اس آدھارن بہتی دوشت اتیانت ظالم تین کروڑ بندیاں دا قاتل ہے ہٹلر تین کروڑ بندیاں نو مار کے تی تین کروڑ نو اجار کے چائنا دے کرانتی لیندی سی موسے تنگ نے اس طرح دے پور شیطی جنم نہیں لیندے اورنگ زیب جیسا چترگوپت شیطی جنم نہیں لیندے اس آدھارن انہوں کہیں دے نا بہت لمبے سمیں تک بھٹک دا ہے کوئی بالکل ڈائن ماں چاہی دی ہے کوئی بالکل بچڑ کسائی پتا چاہی دے انہاں دے راہیں آ سکتا ہے انجھے نہیں آ سکتا اور جس نے نام جپے ہے بندگی کیتی ہے شیل سنجم رکھے ہے اپنے اپنے سنبھال کے رکھے ہے قدم ڈگ مگائے نہیں ٹھیک ہے قدم تے راستے تے سن قدم ڈگ مگائے نہیں اور قدم گھر تک نہیں پہنچ سکے در تک نہیں پہنچ سکے راستیچی ری گئے قدم راستے چھ سن صحیح راستے تے سن قدم ڈگ مگائے بھی نہیں قدم رکھے بھی نہیں جیون دا انت ہو گیا من بے انت تک نہیں پہنچ سکے سریر دانت ہو گیا تو یا ترہ رستچ رہ گئی رات نو اسی جد سو جان دیا جتھے ستیاں پھر اٹھ دے بھی اٹھوں یار جس حالت دچ سریر دی موت ہو جان دی ہے کہ من سریر نو چھوڑ دا ہے اگلا جنم اسی حالت تو شروع ہون دا ہے پچھلا گیان پچھلی سادنہ ناس نہیں جان دی کبیر جیسا پرش کہہ رہا ہے پورو جنم ہم تمہرے سیوک اب تو مٹے آنا جائی اے پربو میں پچھلے جنم دچ بھی تیرا سیوک سی تیری بندگی کر دا رہا ہے اے گلوکھریے میں تیرے تک نہیں پہنچ سکے اس واسطے اب کی باہر بخش بندے کو باہر نہ بھوجل پھیر عد کی بکشش کریں عد کی رحمت کریں میں کدھرے رستے چی نہ رہ جاؤں اب دی گیاتلی ارز کریں باہر باہر دا جنمیں میں تھاڑی سامنے خلاصہ کرنا ہے صرف بھارت دے دھرم من دینے بھارت دے چار وڈے دھرم نے پرانا دھرم سناتن مت پھر بود مت جین مت تے سکھ مت یہ چاریں دے چاریں باہر باہر دے جنم نو من دینے ساڑے انت جنم نے جدوں دی پرتوی ہے او دوں دے جم رہیاں مر رہیاں جم رہیاں مر رہیاں یہ طرح بڑی لمبی ہے یہ سارا خلاصہ تھوڑے سامنے میں کرنا ہے لیکن چاری دھرم جو میڈل اس دیچ پیدا ہوئے نے مد پورب دیچ یہ نہیں من دے اوٹھے پرانا دھرم ہے یہودی پھر عیسائی پھر پارسی پھر نوہ دھرم من دینے اسلام یہ چاریں دے چارے باہر باہر دے جنم نو نہیں من دے لیکن اسلام دے چھ ایک سوفیاں دا دبکہ ہے شمس تبریز منصور مولانا روم فردوسی حافظ اس طرح دے اچ پدر دے جڑے فقیر ہوئے نے یہ باہر باہر دے جنم نو من دے نے شمس تبریز دا ایک بول میں تھوڑے سامنے رکھاں اسے ہی کارن ملتان دے نواب نے دی پوٹھی کھالا کے انو مار دے تھا انو شہید کی تا کیوں یہ باہر باہر دے جنم نو من دا سے انہیں دیوانے شمس تبریزی دے چھ اپنی نو ماماں دے نا بھی لکھے نے کہیں دے میں دھیان پچھے کردہاں تے میں نو اپنیاں ناو ماماں یاد آم دیا اس تو پچھے میرا دھیان نہیں جاندہ باز آمدم باز آمدم تا یار راو مہمان کنم اس صوفی فقیر کسے حد تک سمدرشت ویسن ایوی شمس تبریز دا بول ہے از یک چراغ مسجد و بدخانہ روشن است در حیرتم کے دشمنیں کفروں دین چراغست کہیں دے ایک کئی دیوان جل ایک کئی دیپک جل رہے ہیں مندر دے چھ مسجد دے چھ کہیں دے سمجھ نہیں آمدی کفر تے دین دا جھگڑا کی ہے پڑے تیان نال سننا جیڑے ویچار منوکھ نو منوکھ نال نو دور کردے نے اے ویچار منوکھ نو پرماتمہ نال نئی جوڑ سکتے جیڑے ویچار منوکھ تے منوکھ دے وچکار دیوار کھڑی کردے نے سمجھ لے نا منوکھ تے پرماتمہ دے وچکار وی اوہی دیوار جیڑے ویچار منوکھ دے نال نئی ملن دین دے راب نال ملن دین کے سوال ہی نہیں پیدا اے وی میرز کردے ہیں خیر اس وقت میرا مضمون نہیں ہے کہیں دے باز آمدم باز آمدم تا یار را میں ماں کنم میں بار بار آیا اس دنیا دیچ کوئی ایک دفعہ اس نظم دیچ کم سے کم دو صفے ہیں دے اوپر ہے فارسی دی شاعری کچھ گتہ ہوندہ ہے کچھ روائی ہوندی ہے کوئی نظم ہوندی ہے کوئی غزل ہوندی ہے یہ نظم ہے فریاد کردہ ہے اے خدا ہر جنم دیچ ماں باپ ملے دیاں پتر ملے دھن سمپدہ ملی پتی ملیا پتنی ملی تسیہ آنکھوں کے میں کی کہہ رہے ہیں ضروری نہیں ایک پرش مر کے اگے پرشی ہوئے اور ضروری نہیں ایک استری مر کے اگوں استری ہوئے پرش ہو سکتی تھوڑا جہاں ماترہ دا ہی پیج دا ہے استری پرش دیچ زیادہ نہیں ہے ماں باپ تو اسری رہا ہے پرش اس واسطے پرش ہے کہ ایدیچ سٹھ فیصدی پتا دی ان سے چالی فیصدی مان دی اسری سواستے اسری ہو گئی ہے اوہ دیچ سٹھ فیصدی ماں ہے چالی فیصدی پہ ہوئے ماں باپ تو شریر آیا دوہاں دی انس تندے چی بھی موجود ہے مندے چی بھی موجود ہے پرخ میں نار نار میں پرخا بوجھو برم گیانی گروہ نانک دیو جی مہارا جی کہیں دے رام کلیم اللہ پہلا اے برم گیانی اے تھی سمجھو پرش دے اندری ناری ہے ناری دے اندری پرش ہے کہیں دے ناری نو پرش دے یہ ارد آنگ ہے اردہ ارد آنگ ہے تھی جے ناری ارد آنگ ہے پرش دا وہ دے اندر پرش ادھا ہے پورا نہیں ہے تو پرش دے اندر ناری بھی ادھا ہے اے بھی میرز پردے ہیں پرش پرش روپ دے چھ پورا ہے اے دے اندر ناری ادھوری ہے ناری ناری دے روپ دے چھ پوری ہے اے دے اندر پرش ادھور ہے اس واسے وپریت دی کشش ہے کوئی استری استری دی کشش دے چھ نہیں جیم دی پرش دی کشش دے جیم دی کوئی پرش پرش دی کشس دے چھنی جیمدہ گوستاکی معاف استری دی کشس دے جیمدہ ب cient ready کشس اک پرش استری دی کشس دے جیمدہے ایک استری چائے ماں ہوئے چائے بہن ہے چائے پتنیں ہیں تیچائے تیہے بپرید دی کشس ایک استری پرش دی کشس دے جیمدہی ہے اے پرش چائے پتہ ہے چائے پراہ ہے چائے پتی ہے چائے پتر ہے اس تری لڑکی تو سنتوشت نہیں ہوگی اگر وہ دی لڑکی ہوگی لڑکی جیسی تو ہے یہ بھی میں ارز کر دیا پتر تو سنتوشت ہوگی وپریت دی کشش ہے تی جیون بھر جے منوک وپریت دی کشش دیچ جیو ہے دارمک منو و جیان ایک ایندہ ہے پرش برد ہوندیاں ہوندیاں اس تری جیسا ہو جائے گا وہ دی اندر برداشتہ مادا ود جائے گا وہ دی اندر حلے میں ہی آ جائے گی اور ہو سکتا ہے وہ دی آواز دیچ بھی باریکی آ جائے وہ دی اندر سین شکتی بھی ود جائے گی اس تری جیسا ہو جائے گا اگر اس تری ایک ڈھانگنال جیوی ہے برد ہوندیاں ہوندیاں پرش جیسی ہو جائے گی وہ دی اندر گھر بار دی پکڑ ود جائے گی ذمہ باری زیادہ لائے گی ہو سکتا ہے آواز دیچ بھی پاری پڑنا ہوئے کیونکہ ساری زندگی بھی پرید دی کشش دیچ جیوی ہے پرش دی کشش دیچ برد ہون دیاں دیاں پرش جیسی سباؤ کر کے ہو جائے گی یہ بھی میں ارز کر دیوں ہو جائے گی گھر دیچ خاص کر کے بھارت دیچ تیشیہ دیچ ملکانچ سسدے نوندہ جھگڑا کی ہے برد اسری سس پکڑ جھگڑ زیادہ رکھ دی ہے عمر دی ودیاں پکڑ جھگڑ زیادہ رکھ دی ہے گھر دی حصے دار ایک اور آگئی ہے انہوں وہ ویلیو نہیں دیندی انہوں وہ ستھان نہیں دیندی تو کلیش کھڑا ہوں دا ہے ایک اسری اگر ڈھانگنال جیوی ہے پرش ہوندیاں ہوندیاں اسری جیسے ہی ہو جائے گی پرکھ میں نار نار میں پرکھا بوجھو برم گیانی دھنگرو نانک دیو جی مہاراج دے بول دھنگرو گرن صاحب جی مہاراج دا گیان برم گیانتے ہیں یہ منو ویگیانوی ہے اور یہ سینس بھی ہے ویگیانوی ہے یہ سنگیت دا بھی خزان ہے کفتہ دا بھی خزان ہے یہ ہن منوکھ دی مرضی اس نے کس پکھوں کوج کرنی ہے یہ سنگیت دا بھی ساگر ہے یہ کفتہ دا بھی ساگر ہے مہتے گجری دے اتنے سارے روپ دیکھ کے دھنگ رہ گیا اور گوڑی دے انیکہ روپ دیکھ کے دھنگ رہ گیا گروگرن صاحب دیج گوڑی پوربی ملا پنجما پوربدی گوڑی گوڑی چیتی گوڑی گواری گوڑی بیراغن ہاتھ دو گئی ہے نیا گوڑیا گوڑی دے اتنے روپ یہ میرا اس وقت پر کرن نہیں ہے کفتہ دا بھی خزان ہے سنگیت دا بھی خزان ہے ویگیان دا بھی خزان ہے منو ویگیان دا بھی خزان ہے آتم گیان دا بھی خزان ہے کسے بھی پکھوں سے کھوج کریے تاں جا کے جو ہے کھیڑ بندی ہے دھن گروہ نانک دیو جی مہاراج کہنے رہے ہیں بالکنیا کو جیسے باپ پیارا آئی کو اتبائی ایک چھوٹی جہیں بچی پیودی پر کرما کر دی بار بار پیونو ویگ کے خوش ہون دی ماں نو ویگ کے نہیں ماں جیسی تیہی بالکنیا کو جیسے باپ پیارا گروہ نانک چھوٹی بچی پیودی طرف بج دی پیودی پر کرما کر دی پیودی پیرانہ لٹ جو ہے لپڑ دیے کارن وپرید دی کشش میں پھر عرض کرا استری جیم دیے پرش دی کشش دی اے پرش چاہ پتا ہوئے چاہ پتی ہے چاہ پراہ ہے چاہ پتر ہے پرش جیم دے استری دی کشش دی اے استری چاہ ماں ہوئے چاہ بہین ہے چاہ پتنی ہے تے چاہ لڑکی ہے وپرید دی کشش تو اکثر اے سمبھاونا ہوں دی اس جنم دیج جیدے کل پرش شریر ہے ضروری نہیں اگلے جنم دیج پرش شریر ہوئے ہو سکدہ استری کیونکہ استری دی کشش دی جی بھی ہے ایک استری کو استری شریر ہے ضروری نہیں اگلے جنم دیج اسٹری پرش ہو سکدہ کئی تے اس جنم دیج بھی ہو سکدہ نہیں ہے یہ بھی میں ارز کرتے ہیں مہاں مائی کی پوجہ کرے نر سے نار ہوئے اوترے میں ایک پرتکس کارنامہ جو دیکھے وہ میں تھوڑے سامنے ذکر کروں بھگت نام دیو جی کہیں دے نگر کوئی پرماتما نو ناری من لبے دیوی من لبے مہا مائی من لبے مانے ویشنو دیوی درگا دیوی نینا دیوی کمکیا دیوی کالی دیوی درگا دیوی لکشمی دیوی کو ایک ہے اور بہت ساریاں فلمہ والے ہیں بھی پیدا کر دیتی ہیں سنتو شیمائی تیادک ناری دی پوجہ ہونے مہاراشتر دے سنت بھگت نام دیو جی کہہ رہے ہیں صدگر انج کہیں دے ہیں جیسا سیوے تیسا ہوئے پرماتما نو جیسا منو گے پیوڈی سیوہ کرو گے ویسے ہو جاؤ گے جیسا روپ پرماتما نو منو گے ویسے ہو جاؤ گے جیسا منو گے ویسے ہو جاؤ گے بھگت نام دیو مہا مائی کی پوجہ کرے نر سے نار ہوئے آتارے مہا مائی دی پوجہ پیہ کردے اور ہر وقت ویچاراں دے چھ ماتا ہی ماتا ماتا دے جگراتے سوچنی دے چھ ماتا ہی ماتا ماں ہی ماں پوج ماں ہی ماں ہے ماتا ہی ماتا ایدہ انت ہویا نام دیو کہنے اگلے سریر ایدہ ناریدہ ہوئے گا مقت نہیں ہو سکتا اور میں عرض کروں منو چند کہنے اگر بہت بھاوک ہو کے کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس جنم دے چھ بھی ایدہ سریر دے ہارمون سے بدلن ایدہ سریر دے انو بدلن روپ ریکھا بدلے میں اس طرح دیکھ دیکھیا ٹیکسی ڈرائیور بم بیٹس امرت بھی لے آکھے پہلے تے رون لگ پہ میں کہا کارن تے دس رون تو پہلے لگ پہ کھین لگا سارے ٹیکسی ڈرائیور میں نو چھیڑ دینے تنگ کر دینے میرا سریر اس تری جیسا ہوندہ جا رہے داڑا تے ہائی نیس باہی تے ہی سال دی امر کھین دے ٹیکسی چلانا میرے لئے اکھا ہو گئے وہ بھار سریر دا اس ترہ دا آگے ہے میں ہن لڑکی لگ دا آمین ڈریس میں اوپر لڑکیاں دے پائے تے ہن میں کی کرا میں کہا پرکھا میں تینوں کدی گردوارے دیکھے ہیں نہیں آج ہی دیکھے ہیں رون دا آیا تو آئے ہیں میں ایک اندازے دے مطابق اٹھتالی سال تو لگا تار گرنانک دیو جی دے گر فروب تے بوم بے جا رہے ہیں کدی ناگا میرا نہیں پیار اتھوں دیاں مین سبا تے پھر بھائی جو گا سنگ جی دے گردوارے داس دس دن حاضری پرداؤں دے ہر ساتھ تے جتے پھائی جو گا سنگ دا گردوارہ بنے آئے سنگان دی ساری کلونی ہیں گردو تے ایک بہدر نگر اسنو کہندے دے اتھے ہو رہندہ میں اسنو پوچھ لیا ہے میں ایک تینوں میں کدی گردوارے نہیں دیکھیا کہندہ ہے میں ماتا دے مندرج جاننا ہونا تے سنیچر وار ساری رات جگراتا کرنا سویرے بھی ماتا دے مندرج جمتھا ٹیک کے جاننا شامی بھی آن دا جڑی آمدن ہون دی دسمان دے اٹھے ہی دیکھے آن تے سنیچر وار ماتا دا پورا جگراتا کرنا تے میں کھون ماتا جیسا سریر ہون لگ پی ہے تے روندہ کےڑی گلدہ ہے پھر پھر روندہ کےڑی گلدہ جیسا سیوے تیسا ہوئے جیسا سیو ہوگے ویسے ہو جاؤ گے جیسا من ہوگے ویسا ہو جاؤ گے میں کہا پڑی نہیں پنکتی گرو گرن صاحب دی مہا مائی کی پوجا کرے نر سے نار ہو تھرے ہون میں آم حالت بیان کرا چونکہ آم اس تری پرش وپریت دی کشش دی چھ جیم دے کوئی اس تری دی کشش دی چھ نہیں جیم دی اس تری جیسی تے ہوئے ہی ہے پرش دی کشش دی جیم دی چاہے ہو پرش پتا ہے چاہے پتی ہے چاہے براہ ہے چاہے پتھر ہے وپریت دی کشش دی جین کر کے سنسکار ویچار سوچنی ساری انہ دے آلے دوالے کو مدی ہے تو ضروری نہیں کہ اس تری مر کے اوزاگلا جنم اس تری دعوے ضروری نہیں ہے آم حالت دی چھ پرش ہو سکتی ہے اور ایک پرش آم حالت دی چھ اس تری ہو سکتا ہے یہ بھی میں ارز کر دیا اس دے بڑے بھاری ثبوت مل دے نے وپریت دی کشش کبیر کہنے نے ایسے گھر ہم بہت بسائے جب ہم رام گرب ہویا ایس طرح دے گھر تے میں کئی بسائے کئیان دا پیو بنیا کئیان دی ماں بنیا کئیان دا پتر بنیا کئیان دی تے بنیا کئیان دا پتی بنیا کئیان دی پتنی بنیا ایسے گھر ہم بہت بسائے جب ہم رام گرب ہویا شمس طبریس کہنے دا ہے باز آم دم باز آم دم تا یار رام اے ماں کنم اے میرے خدا میں پتران دے نال چلے آم متران دے نال چلے آم میرے نال پتنی چلیے کئی دفعہ پتی چلے پھر آ چلے نے اے خدا میں تیرے نال کدی نہیں چلے تم میرے نال کدی نہیں چلے ہر جنم دے چلے اے حسرت میری رہ گی عد کی میر کر دے تم میرے گھر آ تے میں تینوں اپنے گھر لے جاما تے میں مان کر آم میرے نال میرا خدا آ رہے پھر آمان نال تے میں چلے آم پتنی نال تے میں چلے آم پھر آمان نال تے میں چلے آم مترہ نال چلے آم ماں باپ دے نال چلے آم خدا میں تیرے نال نہیں چلے آم تو میر کر کوئی بھکسش کر لمبی چوڑی نظم مختصر میں عرض کرنا دعا قبول ہو گئی خدا ہاں کھنڈ لگ گئے لے تو روز روز تر لے لینا ہے چل تیرے گھر چلتے ہیں اور شمس تبریز کہنے اس دن میرے پیر زمین تے نہیں ٹک دے سن جس دن میرے انال میرا خدا جا رہے آس میں تے آسمان تے اڑ دا ہوئے آس میری خوشی دی سیمہ نہیں سی میرے بسمات دی سیمہ نہیں سی میرے انبھو دی کوئی سیمہ نہیں سی میری خوشی دی کوئی سیمہ نہیں سی پھر کہیں دے جیسے گھر دے بوئے تک پہنچے نا تے خدا نے اے آکھیا فقیرہ ذرا اندر ریک ساڑے بیٹھن دی تھاں ہیں ساڑے لئی جگہ بنایئے لے جو آئے ہیں شمس تبریز کہنے دے اچھا خدا سنگاسن ہے میں ذرا ہو آمان در سو اور شمس تبریز کہنے دے جس سنگاسن تے میں بٹھانا سی خدا نے پوری چنڈال چوکڑی بیٹھی ہوئی ہے کام اتھے ہی بیٹھا ہے کرود اتھے ہی بیٹھا ہے لوب اتھے ہی بیٹھا ہے اک اک دے کئی کئی ساتھی اتھے بیٹھے ہیں پوری چنڈال چوکڑی ہے انہا سارے ہیں میں ہاتھ جوڑے میں مقتصر حض کر دا پہا بھئے نکلو ایتھے بیٹھن والا آ گیا ہے جیسے صدگردی بانی کہیں دے نسونجوں کلوکھو کرتا گھر آیا جاؤ اے گناہ اے پاپ اے آگنوں نکلو جاؤ انہا تھوڑے لئے تھا نہیں کرتا گھر دے چاہ گئے نسونجوں کلوکھو کرتا گھر آیا سمجھتو بریج کے لئے میں انہا سارے ہیں نکلو پجھا ایتھے بیٹھن والا خدا آ گیا ہے اے او دا سنگا سنے اے ہردے دا سنگا سن او دا سنگا سنے نکلو او نا سارے ہیں اے اکھیا فقیرہ خدا نو تے آج لے کے آیا ہیں کہ اسی دی کئی جنمہ تو بیٹھیں آج دے بیٹھیں نہیں نکل دیں کھن دن میرا جگڑا ہو گیا او بوتے سن میں کلہ کدھی میں انہا نو مارا کدھی او میں نو پچھاڑا لڑائی اتنی لمبی ہو گئی اتنی لمبی ہو گئی خدا روس کے چلا گیا میرا اے جنم بھی برباد گیا اسے نو کبیر کہندن کہت کبیر اے پنچ کو جھگرو جھگرت جنم گوایا چوٹھی مایا سب جگ باندیا میراں مرمت سکھ پایا ساری زندگی جھگڑنیں لگ گئی جھگڑن دے چھو روز ہار ہون دی گئے روز منو کدھی لوب دے ہتھوں ہار دے کدھی کروت دے ہتھوں کدھی کام دے ہتھوں کدھی مو دے ہتھوں کدھی لوب دے ہتھوں روز ہار دے کدھی عیر شاہ ہار آ دے دی کدھی نندہ ہار آ دے دی کدھی چھوٹ ہار آ دے دے کدھی بیوانی ہار آ دے دی روز اسی ہار دے ہیں گستاخی ماف منو کندی جیتے نہیں ہون دی کہت کبیر پنچ کو جھگرو جھگرت جنم گوایا اے فقیر اس نظم دے چلون دا ہے خدا بڑے ترلیاں نال تینو لیندہ سی کتنے میں جنوان دے میرے ترلے سن تو منوی گیا پر میں کی کراں میں تیرے لئے جگہ نہیں بنا سکے تیرے بیٹھن لے کئی دفعہ کئی آنو راست مل جاندہ ہے گواہ بیٹھ دینا کئی دفعہ میں دیکھا ہے کئی ایسے عویاسی جنہاں جھلکاں ملی آنے گواہ بیٹھ دینا سامن نہیں سکتے سنگاسن دے ہردے دے جگہ نہیں ہون دی خیر اے انوو تھوڑے سامنے میں بیان کر ہاں مول گل تھوڑے سامنے جو ہے میں رکھا تاندہ گھر کبر ہے مندہ گھر خدا ہے تن سمشان تک پہنچے اس تو پہلے من بھگوان تک پہنچا ہے یاترہ سفل ہو گئی سفل سفل بھئی سفل یاترہ آمن جان رہے ملے سادہ تو ہون بھگوان تک پہنچنا کی ہے میں عرض کرا جس دروازے تو اسی آئے ہاں نا سڑھی واپسی اسے دروازے تو ہوئے گی جت دوارے اوبرے تتھے لے ہو اوار اے پربو جتھوں سڑھا اوبار ہویا ہے آمنہ ہویا ہے سڑھی واپسی اتھوں کرا وہ دروازہ کیڑا ہے سو در کے ہاں سو گھر کے ہاں جت بے سرب سمال ہے جت دروسیں کمن در کہیے دراں بھی تر در کمن لہے جس در کارن فیران او دا سی سو در کوئی آئے کہے صرف دو منٹ میں آپ جی دے لما مہراج دی بانی کہنے دی دھوندی دھوند سی کچھ بھی نہیں سی اربد نربد دھوندو کارا دھوندی دھوند سی اور دھوند کر کے اندھیرہ ہی اندھیرہ سی پورے برہ منڈ دے برہ منڈ کی آکھیے جتے تک ہے جو کچھ ہے اندھیرہ ہی اندھیرہ سی اربد نربد دھوندو کارا دھرن نا گگنا حکم اپارا اے دھرتی نہیں سی اے گگن بھی نہیں سی دھرن نا گگنا حکم اپارا نا دن رین چند نا سورج سننے سنرہ آئندہ اے سورج بھی نہیں سی چندرما بھی نہیں سی اے تارے بھی نہیں سن گرہن چھتر بھی نہیں سی اے دھرتی بھی نہیں سی اے آسوان بھی نہیں سی اے دن بھی نہیں سی رات بھی نہیں سی دھوند سی دھوند سی اے کتنے چر تک دھوند رہی سناتن میں تیاس کدھرے کدھرے ادارن پراناں دے گروگن صاحب جی مہراج دے چمل دینے انہوں اگے کر دینے پرانے اس طرح کہنے اربد نربد دندو کارا ادھے سمندج کہنے چھتی یگ ورتے گبارے چار چار یگانوں چھتی دفعہ پلٹا کے گنتی کریے تو اتنے سمیں تک دھوندی دھوند سی تے سماتے ہی نہیں سی جو ناپن سماتے ہندہ دن کر کے راد کر کے اتہائی نہیں سی اور پھر سننا گرنانک دے بول پہلے پاتشاہ جی دے بولنے اربد نربد دھوندو کارا دھارن نا گگنا حکم اپارا اے دھرتی نہیں سی اے آسمان بھی نہیں سی نا دن رہن چند نا سورج سننے سنرا ہے اے چندرمہ بھی نہیں سی سورج بھی نہیں سی اے سواستے دن بھی نہیں سی رات بھی نہیں سی گرہنے چھتر تارے سیارے کچھ بھی نہیں سن سننے سنرا سناٹا ہی سناٹا سی سننے سنن سی دھوند سی سنن سی اسے ہی سنن دے چھ اسے ہی سناٹے دے چھ اسے ہی دھوند دے چھ ایک بہت بڑھا دھماکہ ہویا آواز ہوئی اسے ہی سننو کہندنے بریمنڈ دی پہلی آواز وہ آواز کیسی انہوں گرنانک دیو جی نے کلگیدر پادشاہ نے پگد کبیر نے اور اپنشتان دے ریشیاں نے تی سوامی مہاویر نے جو کچھ بیان کیتا ہے میں چھتی چھتی عرض کر دیا وہ آواز کیسی دھنگر گوبین سنگ جی مہاراج کہند نے اوانکار آد کتھنی آنا اوانکار اے جبیں گھنٹے دی آواز ہوں دیئے مہاری ہے تھی آہستہ آہستہ بند ہوں دیئے آہستہ آہستہ دھیمی پہ جان دیئے اے آواز آج تک دھیمی نہیں پہی دھیمی ہوگے ایک دم دماغہ ہوگے چل رہی ہے بریمنڈ دے چھویا پک ہے اوانکار آد کتھنی آناد اے آنادی کتھنی ہے پہلا بولے اے پہلے تو بھی پہلا بولے آد پہلا بولے اس تو پہلے آواز دی دنیا نہیں سی اے پہلی آواز ہے بریمنڈ دے اسے نو گروہ جو ہے نانک دیو جی مہاراج فرمان پہلے انج کر دینے کیتا پساؤ ایک کو کواہ ایک کواہ ایک آواز تستے ہوئے لک دریا اسے کواہ تو اسے آواز تو لکھا زندگی دے دریا چل گئے تے زندگی دا دریا کی یہ سورج اسے ایک دھما کے تو ارباں کھرباں سورج بن گئے ایک ایک سورج دے کئی کئی ٹکڑے ہوئے اے زمین او سورج دا ٹکڑا انانک کال تک اے اگلا گولائی سی پوری ٹھنڈی عجوی نہیں ہوئی یہ بھی میں ارز کر دیں عجوی لاوے چل دینے عجوی کدھرے کدھرے لاوے پھٹ دینے اربد نربد دھندو کارا دھرن نگگنا حکم اپارا نان دن رین چند نا سورج سننے سن سمائے اس سناٹے دے چل جو آواز ہوئی کیتہ پساہو ایک او کواہو تستے ہوئے لکھ دریاو او کواہو کیسی اوہن گرنانک دیو جی ماراج لمبی چوڑی بانی چی دس دینے اس بانی دا نا ہے اوہنکار رام کلی راگ دے چل انہوں دکھنے اوہنکار کر کے کہنے ایس واسطے رام کلی دکھنے رام کلی پوربدی نہیں گائن کرنے دکھن دے کھو گئی گل گرنان صاحب دیج دو تراندہ سنگیت ہے دکھن بھارت دا پوربی بھارت دا رام کلی دکھنے دکھنے اوہنکار بانی دا نا ہی اوہنکار ہے جو میں پہلی بانی دانا جب ہے صدکار وجو سی جب جی صاحب کہنے بانی دانا اوہنکار ہے ایس طرح شروع ہوں دیئے اوہنکار برمہ اتپت اوہنکار کیا جنجت اوہنکار سیل جگوہ ہے اوہنکار بید نرم ہے اے بانی کتھے اوچارن کی تھی بھارت دیچ ایک تیرت ہے اس تیرت دانا ہے اوہنکار ان دور تو چالی میل دوری تے بائی روڑ جو حضور صاحب جاندے ہیں دلی تو انہاں نوہ رستے چپے جاندے ہیں ریلوے سٹیشن دانا ہے اوہنکار شہر دانا ہے اوہنکار مندر دانا ہے اوہنکار اوہنکار آ سارے قدیمہ دے ماہرین جو بھارت سرکار دے نے اوہنکار دے نے مندر کا اٹھتو گھڑ چار ہزار سال پر آنا ہے پہاڑ نوہ تراش کے بنایا گیا ہے بلکل نربدہ دے کنارے نربدہ اس نوہ ٹچ کر کے لنگ دیے چھوکے لنگ دیے اس مندر دانا ہے اوہنکار اسے ہی مندر تو سو گزدی دوری تے ہے گردوارا گرنانک دیو جی دا اس گردوارے دانا ہے گردوارا اوہنکار مندر دانا ہے اوہنکار شہر دانا ہے اوہنکار ریلوے سٹیشن دانا ہے اوہنکار سو گزدی دوری تے جتھے گردوارا ہے اے برامنا دی ٹکسال سی تے بید شاستر پڑھائے جاندے سنوہ اتھے دکنی اوہنکار سدگرنے اچارن کی تی سن پانڈے کے آلکھو جنجالا رکھنام نام گل مک گو پالا اوہنکار برمہ اتپت اوہنکار کیا جنجل توں جسنو اوہنکار کہنا پہ نہیں ہے اوہنکار تو تے سارا برہمنڈ ہوئے ہیں اوہ پہلی آواز کیسی اوہنکار سوامی مہاویر جین دھرم دے بانی اوہ بھی کہنا پہلی آواز اوہنکار ہے اسے تو برہمنڈ ہوئے ہیں اسلام تے عیسائیت بھی مندی ہے سارا پہ سارا شبت تو ہوئے ہیں پر شبت دی روپ ریکھا ہو اور دستینے محمد صاحب کہنے ناوہ شبت کن ہے اور عیسائی کہنے ناوہ لوگوں سے لیکن بھارت دے قریبن قریبن تمام رشی منی گروہ پیر پیغمبر تے بھگت کہنے ناوہ دھون ہے اوہنکار پھر صدگورتے ایکہ لانے ناوہر دو جی دھون نہیں ہے کارن اپنیفستان دے ادھے رشی کہنے ناوہ دھون اوہنکار ہے پر ادھے کہنے ناوہم ہے اوہم اوہ کہنے ناوہ دھونی ہوئی ہے ادھے کہنے ناوہنکار ہے مہاراج نے ایک آل آ دیتا ہے نہیں اور کوئی دھون نہیں ایک اوہنکار ایک اہی دھون ہے اہی دھون ہے اوہنکار آدھ گروہ گوبین سنگھ جی مہارا جاب صاحب اوہنکار آدھ کتھنی آنادھ اس اوہنکار دی دھون تو پھر کمیں پسارا ہوئے ارباں کھرماں سورج پیدا ہوئے کھئی ٹکڑے ہوئے اے زمین سورج دا ٹکڑا ہے اے پھر پسارا کے میں ویا گروہانی جس طرح کھلاسہ کر دیئے میں پھر کل دن نو تھوڑے سامنے رکھن دی کوشش کرانگا میں سوست رہ جاندہ کڑی اگے لانگ جاندی اے پھر میں نوہ رکھنہ پیندہ تو سماہ ہو گیا ہے باقی ویچارہ میں کل تھوڑے سامنے کھولن دی نمانی جو ہے کوشش کرانگا سدگر میں نوہ سمرتہ بھی دے دن سوج بھی دے دن سمجھ بھی دے دن کہ اے جڑا پر کرن غالبن دس تریقن میں ارم کیتا سی تھوڑے سامنے بیان کر سکا پر کرن دی سمپورنتا نہیں گروہانیگ دی شبد دی سمپورنتا نہیں میرے سمیں دی سمپورنتا ہے میرے کثن شکتی دی سمپورنتا ہے میرے جیسے گیانی کروڑاں بھی پیدا ہو جان گروہانیگ دی شبد نہیں سماپتوں دا او دے ویچار نہیں سماپتوں دی او دے خیال نہیں سماپتوں دے باقی میں کل تھوڑے سامنے کھلا سا کرن دی نمانی کوشش کرانگا اس تو بعد ایک افتہ داسنے لونگا ہی لینڈ دے گروہانیگ دوارے پلین بھی جو ہے اتھے کتھا کرنی ہے سویرے شام دو دن تھوڑے نیڑے دوسرا آستان اک سو اٹھاراں تھے انتی تھی تھی دو دن داسنے اتھے حاضری بھر کے پھر انگلینڈ چلے جاڑا ہے موسیقی گیان دا ساگ گیان دا ساگ گیان دا ساگ گیان دا ساگ موسیقی